اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فراجہ آل محمد بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے اور معیشت کی کمزوری کا کم رزق کا تنگ دستی کا بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں کس وجہ سے جو ہے تنگ دستی آتی ہے اس کے جہاں تنگ دستی کے بہت سارے اسباب ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے یہ نقصان ہو رہا ہے یہ جو تنگ دستی ہمارا رزق پہلے زیادہ تھا کم ہو گیا تنگ دستی آ گئی اس کی وجہ اور سبب کیا ہے وجہ اور سبب محصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون بتا سکتا ہے امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی نظر کرتا ہے اس پہ آپ غور کریں اور سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری وجہ سے بساقات ہمارا رزق کی تنگ ہو جاتا ہے امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا خوش بخت ہے وہ شخص کہ قیامت کے دن جس کا صحیفہ جب کھولا جائے گا تو اس کے گناہ بھی ہوں گے نیکیاں بھی ہوں گی لیکن خوش بخت یہ کیوں ہے کہ اس کے ہر گناہ کے نیچے یعنی شیطان نے اس کو بہکایا وسوسہ ڈھالا گناہ اسے ہو گیا دنیا میں کوئی بھی اسے گناہ سر انجام ہو گیا لیکن گناہ کرنے کے بعد اس نے استغفار کی ہر گناہ کے بعد اس کے صحیفے میں نیچے استغفراللہ لکھا ہوا ہوگا امام علیہ السلام رسول کریم سے نقل فرمائی ہے کہ خوش بخت ہے وہ شخص نیک بخت ہے وہ خوش خبری ہے اس کے لئے وہ فرمایا کہ وقصر الاستغفار تجلپ الرزقہ قسرت سے استغفار کرو آپ نے گناہوں کی کسرت سے معافی مانگو اور رزق کو زیادہ سے زیادہ کٹھا کرو کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ گناہوں کی استغفار زیادہ کریں گے گناہ کیے اس کے بعد استغفار کی یا گناہ کی یہ ہوئے ہیں آپ استغفار کیے جا رہے ہیں آپ کسر سے استغفار کر رہے ہیں تو جو ہی آپ کے گناہ معاف ہوں گے آپ کی استغفار زیادہ ہوگی تو آپ کا رزق اضافہ ہوگا رزق میں جو اضافہ ہوگا تو یقیناً آپ کا رزق جو ہے وہ کٹھا ہوگا زیادہ ہوگا آپ کی معیشت جو آپ خود دیکھتے تھے کہ پہلے زیادہ تھی اکثر سوال کرتے ہیں جی پہلے رزق ہمارے پاس زیادہ تھا وافر تھا ہماری اپنی ضرورت سے زیادہ تھا ہم دوسروں کی ہیلپ ہی کرتے تھے اب حالات ایسے آگئے ہیں وہیں جاب ہے وہیں کاروبار ہے اور وہیں فیملی کے ممبر ہیں لیکن رزق کی ہم کمی محسوس کرتے ہیں تو امام علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا نسخہ آپ کے کام آئے گا استغفار کریں استغفار کریں اور تجل بر رزق رزق کو اپنے صحن میں آنے دیں استغفار کے ذریعے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ